السلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکنز پندر صاحب آج کی اس ویڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اقاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹ کوئن کی سکیل کو فالو کر کے ہم اگلے بارہ گھنٹوں کی جو ٹریڈ ہے وہ کچھ ایسے فنڈامنٹل سٹرونگ کوئن میں جنریٹ کرنے کا آئیڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکورڈنگ ٹو دا سیچویشن ہمیں ایک اچھی پیسیو انکم گین کرنے کا موقع پروائیڈ کرتے ہیں سو گائز اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ سے شیئر کروں گا فیڈ میٹنگ کے فرس سیشن کی ریپورٹ اور ساتھ آپ کو اگاہی دوں گا کہ اب جو لاس سیشن ہوگا یہ مارکٹ میں کیا تبدیلی لے کر آ سکتا ہے اس سال کی پوری روٹین کو دیکھتے ہوئے کہ پورے سال مارکٹ میں یہ ریپورٹ کیا کرتی رہی سو کیونکہ یہ سیکنڈ لاس ریپورٹ ہے ہماری اس کے اوپر آج کی نظر جو ہے جو اگر گہری ہوگی تو دیفنیٹی ہم پورا نومبر انڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے آج اس ریپورٹ پر نظر نہ رکھی جو کہ شام تک ائر ہو جائے گی تو ہم آنے والے پورے نومبر کا یہاں پر اپنا سمجھ لے کے ایک بیڈ یہاں پر آغاز کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جو شروعات ہے نومبر کی وہ بہت اچھی کریں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا فیڈ میٹنگ سے پہلے مارکٹ کا سٹک ہو جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہم ایک مدد سے اس روٹین کو دیکھ رہے ہیں لیکن کل کا دن مارکٹ جو تھی وہ تقریباً پانچ سو چار سو ڈالر اپ اینڈ ڈاؤن کرتی رہی لیکن آج وہ بھی نہیں ہو پا رہا یعنی کہ کل رات مین کے ٹویل وار سے لے کر اب تک مارکٹ میں صرف پچیس سے تیس ڈالر کی مومنٹ دیکھنے کو ملی سرمایہ کاری تقریباً ون بلین ڈالر کے درمیان اپ اینڈ ڈاؤن رہی اگر بات کر رہے ہیں ایتھریم کی تو ایتھریم نے آج ایک مرتبہ حیران کرنے کی کوشش کی سکسٹین ہنڈرڈ کا جو لیول تھا سولہ سو ڈالر کا اس نے کروز کر دیا ریزسٹنس نہ ہونے کی وجہ سے مارکٹ واپس آگئی اگر یہاں پر آپ کو دوستو میں ایک روٹین سے مدت سے بتا رہا ہوں کہ ریزسٹنس لیول جو کہ میں فورٹی فائی منٹ ففٹی منٹ سم ٹائم نائنٹی منٹ بتاتا ہوں اگر آپ اسے فالو نہ کریں تو یقیناً کوئی بھی شخص اپنا نقصان کر بیٹھے یہ دیکھ کر کہ بس اب ایتھریم پمپ کر گیا لیکن کیا ہوا ایتھریم نے دوستو ہائی لگایا ہے سکسٹین زیرو ون کا سولہ سو ایک کا ایک بہت کوئی پمپ تھا لیکن مارکٹ واپس ہو گئی خیرہ بڑھتے ہیں جلدی سے ہمارے سپورٹ اور ریزسٹنس کے سلسلے کی طرف اور ساتھ میں آپ سے ریپورٹ جو ہے وہ شیئر کرتا رہوں گا گائز یہاں پر بی این بی کی سب سے پہلے بات کریں گے کل رات کے ہماری سپورٹ اور ریزسٹنس سی تین سو ستنہ سے تین سو پیتر سی سیونٹین تری تری فائی اور جو کلوزسٹ اینٹری تھی وہ تھی تری ایٹین پوائنٹ وفٹی یہاں پر بی این بی نے دوستو ٹریڈ دی ہے تین سو انیس سے تین سو تیس کے درمیان جسٹ چار ڈالر کے درمیان اس کی ٹریڈ رہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مارکٹ اس سے بھی تھوڑی لو ہو رہی ہے یہ چیز آپ کے دماغ میں رچ بس جانی چاہیے دوستو کہ جب بھی فیڈ میٹنگ کی ریپورٹ مارکٹ میں آنی ہوتی ہے مارکٹ کا ایسا بیہیوئر ہو جانا ایک نورمل بات ہے سو اس نور میں بھی ہم بھی اس کو نورمل ہی لیں گے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ مارکٹ اپنے روٹین پرائزز سے ڈاؤن بھی کرتی ہے زیادہ تو چانسز ہمیشہ ڈاؤن کے ہوتے ہیں سو یہاں پر اب این بی کی جو نئی سپورٹ بن رہی ہے مجھے بنتی دکھائی دی رہی ہے وہ دوستو ہے 309 309 تک کا یہ لو لگا سکتا ہے آج کی مارکٹ میں جب حصل بسل سٹارٹ ہوگی اور ریکووری ہوگی 330 تک کے درمیان مطلب یہ ٹوٹل آپ کو میں جو ٹریڈنگ ویرس بتا رہا ہوں یہ 21 ڈالر کی ہے یہ جو آپ ابھی کرنٹ پرائز دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت خلچل آنے والی ہے ایوننگ سیشن کے بعد ریپورٹ دوستو کبھی بھی مارکٹ میں آ سکتی اس کا کوئی کنفرم ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا اور یو ایس کا دن رات کا ڈیفرنس ہے اس وجہ سے ریپورٹ کے ایکسر ٹائمنگ میں فرق آتا ہے ایکسر پی کی سیم صورتحال ہے اور دوستو دوچ کوئن نے ہمیں ایک بہت اچھی ٹریڈ دی ہے جیسے کہ میں نے میڈ نائٹ کو آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پرائز چل رہے تھے 0.1392 اور 0.1360 کا میں نے آپ کو اس کی سپورٹ بتائی تھی اس نے لو لگایا 0.1354 کا ٹھیک ہے کنفرم اور اس کے بعد ڈوج نے ہائی لگایا 0.1480 کا یعنی کہ پچیس پچاس یا ہنڈر ہنڈر ڈالر کے ساتھ آپ کو ڈوج کوئن نے معمولی آٹھ سے گیارہ ڈالر کے درمیانے کریڈ دی ہے ڈوج دوستو آج کل کچھ یہی کر رہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ فیر میٹنگ کی ریپورٹ کے آنے کے بعد یہ اور زیادہ پمپ اینڈم بے کنفرٹ ہو جائے گا جبکہ یہ ہوتا نہیں ہے کارڈینو یہاں پہ اپنی پوزیشن مدید بھی کر رہا ہے سو گائز آج کے دن ہم نے سولانہ میں بھی کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں دیکھی لہٰذا ہم کیا کریں گے کریش مارکٹ میں ہم اسے 29 ڈالر 28 ڈالر کے درمیان اگر بائے کر لیں گے مارکٹ پمپ اینڈم کرے گی تو یہ ڈیفینیٹلی ہمیں کوئک موو میں ایک سے دو ڈالر کی ٹریٹ دے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی گائز میٹک کو ہم نے بائے کرنا تھا کرنٹ سیچویشن کے مطابق جو میں نے رات کو آپ سے ڈسکس کی تھی 87 سٹ 87 سٹ پہ اور اس کے بعد اس نے 87 تقریباً پندرہ بیس کا لو لگایا اور میٹک کا دوبارہ ریورسل ہوا 89.10 کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹک مزید ڈاؤن کر رہا ہے والیم اس کا گرتا چلا جا رہا ہے یہاں پر جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کا اصل فائدہ یہ ہوگا دوستو کل کی جو ریپورٹ تھی وہ میں آپ کو یہاں پہ اس کا ایک ہلکا سا چیرہ سنا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں کہ امریکن ڈیٹا کے مطابق ابھی تک سیم ریزلٹ کو دوبارہ کنٹینیو کرنے کی بات کی جا رہی ہے صرف بات ہوئی ہے کہ ہم پچھلی ریپورٹ کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ ایسی ریپورٹ جو ہے وہ صاحب نہیں ہو رہی ریالیٹی اس سے ڈیفنٹ ہے اور ریپورٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو صرف ڈسکس کیا گیا ہے لیکن آج جب مینولی ریپورٹ مارکٹ میں آئے گی اس کا جو مارکٹ میں اثر ہوگا وہ بہت ڈیفنٹ ہوگا صرف باتوں کی خط تک صرف باتوں سے پچھلی ریپورٹ کو کنٹینیو کرنے کے یعنی کہ ایک ہوتا ہے فورکاسٹ آج فورکاسٹ کی ریپورٹ آ چکی ہے فورکاسٹ کہہ رہی ہے کہ مارکٹ سی ایم ہی ہوگی اب فورکاسٹ کو میں پرسنلی کہیں نہیں لکھتا اب یہاں پر میٹک وغیرہ یہ جتنے بھی بڑے کوئن آنرز ہیں یہ اپنے کوئن کو پہلے سے ہی گرانا شروع ہو گئے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں میٹک ایٹی فائیو سینٹ پہ آ چکا ہے یہ نائنٹی فور نائنٹی ٹو سے نکلنے کا نام نہیں رہ رہا تھا تو گائز ہم کیا کریں گے ارننگ کرنے کا یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گوائیں کہ میٹک کیا ہے سب سے لو پرائز کی اس وقت سپرب کورنگ کرنے والا کوئن ہے مطلب تیز کور کرنے والا اور پرائز بھی انتہائی لو ہیں تو میٹک کو ہم آج ڈیفرنٹ ریٹس پہ بائے کر سکتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس اس کے اندر آج تھری سٹیپ بائنگ نہیں ہونی چاہیے فور فائی سٹیپ کی بائنگ ہو گئی تو ہم اس میں اچھی ارننگ کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلی بائنگ ہماری اس میں ایٹی تھری سنٹ کی ہو سکتی ہے سیونٹی ایٹ سنٹ سیونٹی فائی سنٹ تو یہ تین چارز ہے اور اس کے بعد آخری بائنگ ستر سنٹ کی اگر ہم اس پندرہ سنٹ کے اندر چار سٹیپ بنا لیں گے تو میٹک ہمیں بہت اچھی ٹریٹ دے سکتا ہے ٹھیک اسی طرح اسی کے ساتھ یہی فارمولا ہم سولانہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں دوستو پولکا ouri کی بھی سیم صورتحال ہے ایو ایکس کو ہم نے بائنگ کرنا تھا ایٹھ پوائنٹ تھرٹی فائی پہ آج کے دن ہماری بائنگ ہو گئی ہے لیکن ایکسٹ نہیں ہو پایا تو ہم اسے ہال رکھیں گے یونی سوےپ کی دوست ہم نے بائنگ کرنی تھی سکس پوائنٹ نائٹی پہ ابھی یونی سوےپ سکس پوائنٹ نائٹی پہ نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے یونی سوےپ کو آج کی مارکٹ میں سکس پوائنٹ سیونٹی پہ بھی جائے تو ہم بائی کریں گے سکس پوائنٹ ٹوانٹی پہ بھی جائے تو بھی ہم بائی کریں گے یہ دو بائی میں آپ کو آج اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جیسا جو دن ہوتا ہے وہ مہینے میں ایک یا دو بار آتا ہے دوسرا دن کب آئے گا تیرہ تاریخ کو یعنی کہ تھرٹین توف نومبر کو جب سی پی آئی ریپورٹ آئے گی تو یہاں پر ابھی ہم آٹم کو مزید گرتا دیکھ سکتے ہیں آٹم ان کو ہم 1150 سے پہلے بائی نہیں کریں گے آج میں آپ سے موسٹلی اپورچونٹیز شیئر کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں تک یہ کوائن گریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ یہی سے ریکاور کریں گے جو میں آپ کو ان کی کریشنگ زونز بتا رہا ہوں انہوں نے جہاں پر گرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر مارکٹ کی ریپورٹ یہی سے پمپ لے جاتی ہے تو this is a very big luck for the market اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی لکھ ہوگی جو پہلے سے ہی اس میں شک ہیں so guys یہاں پر LTC جو last گر سکتا ہے یہاں پر مارکٹ میں وہ ہوگا 52.5552.55 ایٹی سی 19 ڈالر تک بھی آ سکتا ہے آج کی مارکٹ میں جنہیں فرق نہیں پڑے گا وہ ہے دوستو ایکس ایم آر یہ ایسی مارکٹ میں بہت کم گرتے ہیں اور نیئر پروٹوکل یہاں پر سیم اپنی صورتحال میں پہلے سے ہی آ چکا ہے so guys یہاں سے ایک فاسٹ فارور لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں Q&T 169 تک کل کھڑا تھا صرف اسی ریپورٹ اور آج کے دن کی وجہ سے اس میں already 9 ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اس کا impact جو ہے میں اتنا اس کے اوپر آتا نہیں دیکھ رہا کیونکہ یہ ایک اپنی راہ بنا کر مارکٹ میں چل رہا ہے فلکو دوستو ہوں اس مارکٹ کے ہی ماحول میں 4.90 میں minimum بائے کر سکتے ہیں کیونکہ آج کے جو ہمارے signal ہوں گے وہ روٹین کی تمام ورکنگ سے different ہے یعنی کہ جیسے آپ روٹین کی بری روز ویڈیو دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو کو اس سے compare مت کیجئے گا یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کیونکہ ہم نے آج مارکٹ کو اس کی situation سے دیکھنا ہے اس کے بعد CHZ guys CHZ آج low لگا سکتا ہے 20 cent کا اور 20 cent پہ اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو آپ اسے miss مت کیجئے گا بہت کم لوگ ہوں گے انشاءاللہ تعالی میں نے خود اس چیز کو study کر کے دیکھا ہے جو آپ کو صحیح بات بتاتے ہوں تو guys یہ چیزیں اگر آپ آج follow کر لیتے ہیں تو آپ نے جو earn کرنا ہے آپ نے نصیب کا کرنا ہے آپ نے جو بھی کمانا ہے یا آپ کو اللہ تعالی نے دینا ہے میں نے نہیں میری کیا اوقات ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے crypto فنکار لڑکے خود کماتے ہیں لیکن کبھی کسی کو بتاتے نہیں کہ اس دن کا earning سے کیا تعلق ہے جتنے بھی لوگ اس فیلڈ میں موجود ہیں وہ کبھی بھی آپ کو myth نہیں بتائیں گے earn کرنے کی سو یہاں پر ape کا جو میں نے آپ کو low level بتایا تھا وہ سیم رہے گا 4.10 4.15 اس میں جو آج کے دن ہمارے coin کے جو signal تھے کال رات سے لے کے اب تک جو hit ہوئے ہیں دوستو وہ ہے ایک bch کا bch ہم نے 113.50 پہ buy کیا اور 114.30 پہ exit کر دیا آج کی market میں bch کا low 109 تک آ سکتا ہے اگر بہت ہی strongly اس نے behave کیا تو triple one سے بھی اس کی واپسی ہو سکتی ہے یاد رکھئے گا کہ یہ pump and dump واپسییں لے کر آئے گا double a ve کا جو ہمارا یہاں پر buying zone ہوگی وہ ہوگی 80.30 80.30 اور exit 22$ اب میں آپ کو یہاں پر quickly ایک result بتا دیتا ہوں buying تو میں آپ کو بتائی جا رہا ہوں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اسمان بھئے exit تو بتا نہیں رہے برادر ایک بات ذہن میں رکھئے گا آپ نے exit کہاں کرنی ہے جہاں آپ کو ایک coin آپ کا پورا portfolio نہیں ایک coin مان لیں double a ve کی example دے دیتا ہوں وہ آپ کو trade دے رہا ہے 80.30 پہ buying ہو گئی ہے چلیں 40 پہ ہو گئی ہے 80.40 پہ ہو گئی ہے تو آپ نے exit کہاں کر لینا ہے 82.70 82.50 دو ڈالر کی trade آپ کو ایک coin دے نکلیں exit کریں پھر entry لیں آپ اسے repeat 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 on کرتے رہیں گے آپ earn کرتے رہیں گے سو گائز اس pump drum کے session میں آپ نے بلکل بھی لالش نہیں کرنی آپ نے صرف دو زیادہ سے زیادہ تین coin میں trade کرنی ہے لیکن اگر آپ expert ہونا چاہتے ہیں ایک expert نہیں ہے تو ایک coin کافی ہوگا trade کرنے کے لیے آپ اسے بار بار utilize کر سکتے ہیں اور ایسے میں سب سے زیادہ potential coin آپ کے لیے آپ کی جیب کے مطابق کموں بیش کم price کا ہونا چاہیے اور وہ ہوگا یونی swap doge شے وینو یہ coin آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ دوستو کسی بھی exchange کے native token میں trade کرنا چاہیں گے آج کے pump and dump میں تو اس میں top میں ہوگا bnb after that kcsnokb یہ آج آپ کو اپنے pump and dump کے لحاظ سے market میں crash بھی کریں گے اور تیزی سے recover بھی کیونکہ native token ہے exchange کے سو گائز اسی کے ساتھ آپ new coin کو بھی آج کی market میں 7.75 پہ buy کر سکتے ہیں یہ ایک اچھا موقع ہوگا کیونکہ 50 سے 60 cent کا euro لگا سکتا ہے اور potential میں اس کی آپ کو دوستو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے یہ کتنی جلدی recover کرنے والا coin ہے سو اسی market میں دوستو ہم دیکھ رہے ہیں کہ bad coin میں ہماری ایک buying مجود تھی ایک مدد سے 32 cent کی مطلب point 32 cent کی آج bad coin یا دوستو ایک مصبوطی سے pump کر رہا ہے stuck market کا فائدہ لیتے ہوئے اب دوستو یہی وہ چیز ہے جو میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ fundamental strong coin آپ کو maximum 15 سے 20 دن میں recovery دے دیتے ہیں اول پہ تو وہ کہیں stuck نہیں کرتے لیکن جب کرتے ہیں تو recovery کے full chances ہوتے ہیں دوستو جو سب سے زیادہ مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس وقت تک ایمیل کے تھروں messages کے تھروں کہ عثمان بھائی کیا market run لے کر آ سکتی ہے سو گائز اگر ہم پچھلے پورے سال کی روٹین دیکھیں دو ہزار بائیس کی جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ crypto کو federal کی meeting کے ساتھ اور کئی چیزوں کے ساتھ اب جوڑ دیا گیا ہے کیونکہ یہ اثار ہیں اس کو legalize کرنے کے US کے اندر تو یہاں پر اگر ہم پچھلے دس مہینے کی روٹین دیکھیں تو 10 month میں صرف پچھلے مہینے کی روٹین بہت اچھی تھی ہم نے کیا دیکھا اکتوبر کی report میں سپٹمبر کی report میں بھی کہ ہم وہ اس میں جو result دیکھ رہے تھے وہ پہلے market 700 dollar crash کر گئی پھر 900 recover کر گئی تو پچھلے مہینے کی report قدرے بہتر تھی اگر آج بھی ویسا result آتا ہے تو market ہمیں بہت اچھی trade دے سکتی ہے جس لائک previous month لیکن اگر ہم پچھلے آٹھ مہینوں کی report دیکھیں گے آٹھ مہینوں کی تو اس میں کیا تھا market میں بڑے بڑے crash آتے رہے تو یہاں پر ہم اگر average نکال لیں تو average آج کی دوستو سہم کیونکہ ظاہری بات ہے پچھلے analysis کو ignore نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارے پاس ایک last hope ہے market میں بڑے pump کی کہ یہ دو مہینے market ہمیں trade دے گی تو دنیا پیسہ لے کر آئے گی کیونکہ آگے new year بھی آئے گا اور کئی ایسے تہوار ہیں جس میں سمجھ لیں 25 دسمبر بھی ہے ٹھیک ہے اس میں بھی trade بڑھتی ہے بہت بم کر جاتی ہے market پچھلے تمام سالوں کے record کے مطابق تو ایسے میں دنیا اس طرف رخ ضرور کرے گی اور کر رہی ہے کل کا exit report میں نے دیکھا bitcoin کا جو میں نے آپ سے midnight میں share بھی کیا تھا کہ order تیزی سے cancel ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمیں market کو کہاں رکھنا چاہیے قریب 58% crash اور 42% یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی اور جو یہاں پر trade کرنے کا trick رکھتا ہے وہ اس market سے آج کے دن لازم earn کرے گا کیونکہ اسے earning day کے نام سے ان تینوں دنوں کو earning day کے نام سے محاطب کیا جاتا ہے سو گائز یہاں پر مزید ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی trade دیکھنے کو نہیں مل رہی آج کے دن ENS جیسا coin بھی مزید crash کر گیا ہے دوستو ENS نے low لگایا ہے پندرہ اشاریہ باون کا یہ آج کی market میں تیرہ اشاریہ پچیس پینتیس پنتالیس تک آ سکتا ہے مطلب minimum 35 تک آ سکتا ہے تو آپ اسے ENS کو جو ethereum سے connected ہے اسے ignore مت کیجئے گا اب کیا صورتحال ہوگی آپ کے بارہ گھنٹوں میں اور اس کے درمیان جو second rating session start ہوگا اس کے لیے بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تین ام کے candle chart کی طرف سو گائز بی ٹی سی نے آج ہٹ کرنے کی کوشش کی ایک نئے target کو لیکن ناکام رہا ٹونٹی تھاؤنن فائف سکٹی سے ہی market کی back کر گئی ہنڈرڈ ڈالر کی اب تک کمی ہو چکی ہے اور اس کی جو support ہے وہ گیارہ ڈالر مزید week ہوئی ہے یعنی کہ یہ تیسرا session ہے جس میں ہم اس کی support کو تھوڑا تھوڑا week ہوتا دیکھ رہے ہیں اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو next 12 war کی candle بن رہی ہیں یعنی کہ جسے ہم full decade نام سے محاطب کرتے ہیں کیونکہ بارہ گھنٹے دن کے ہوتے ہیں اور بارہ رات کے تو یہاں پر ہم بیریش spring candle دیکھ رہے ہیں دونوں دونوں بیریش spring candle ہیں market جہاں پہ دوستو کسی بھی وقت بے بیریش مارو بوزو لگا سکتی ہے یعنی کہ ایک بڑا downfall اس طرح کا یہ دیکھیں لیکن یہ tweezر top کی شکل اختیار کرے گی مطلب کہ جتنا لوگ کرے گی اتنا recover بھی کر سکتی ہے اب آگئے ہیں ہم دوستو behind our screen ہم کیا کریں گے first جو candle ابھی بن رہی ہے اس کو ignore کر دیں گے جو اس کے پیچھے تین candle بنی ہیں اسے follow کرتے ہیں دوستو top کے اوپر ایک hammer head up بنتی دیکھ رہے ہیں bullish کی اس کے بعد market میں جنرلی بات ہوتی ہے کہ market down کرتی ہے market نے down کیا normal اور آگے سے ایک بیریش مارو بوزو بن گئی small پورے چار گھنٹے کی یہ candle ہے اس کے درمیان بی ٹی سی جو ہے دوستو وہ قریب دوستو سے دوستو پچیس ڈالر گریش کر گیا اب اس وقت یہ اپنی weaker zone سے کافی دور ہے ٹھیک ہے لیکن آج میں weaker zone discuss نہیں کرنے والا میں آج آپ سے discuss کروں گا crashing zone directly 20,000 39 یہ وہ crashing zone ہوگی دوستو جہاں پر market آتی ہے اور صرف 15 minute resist کرتی ہے just 15 minute تو یہ ہمیں low دکھا دے گا 19,500 تک کا اب یہ 19,500 پہ بات بس نہیں ہونے والی اس سے زیادہ دیچے بھی market کو گرائے جا سکتا ہے آج کے دن تو وہ یہ صرف آج کے دن کی report ہے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج کی report کو باقی دن سے مت ملا یہ کا آج ایک different چیز ہے 19,500 کا یہ جو time آئے گا اس پہ بھی ہمیں 15 minute کی candle open کرنی بڑے گی just 15 minute کی وہاں پر بھی support نہیں بنتی تو 19,100 کا low یعنی کہ 1000 کا 1400 کا crash market آج ہمیں دکھا سکتی ہے اچھی چیز کیا ہوگی آپ کو کہاں سہارا ملے گا زینی طور پہ جی کے market good way میں جا رہی ہے اب pump ہوگی وہ بھی میں بتا دیتا ہوں market کا دوستو یہاں پہ directly 20,900 پہ جانا بہت ضروری ہوگا اب یہاں پر آج کے دن 650 والا کام نہیں ہے 20,900 پہ اس کی resistance 30 minute کی کیونکہ آج کے دن اس کی fake resistance بہت ہوگی آپ fake resistance دیکھ کے entry ماریں گے بری طرح پھل چائیں گے تو try کیجئے گا کہ آپ low پہ trade لیں اور low پہ trade لینے کے لیے فائدہ مند coin جو ثابت ہو سکتے ہیں guys وہ number one ہے solana abex اور double a ve تو بہت ہی زبردہ ساج آپ کو trade دے سکتا ہے اور last میں b ch اب بڑھتے ہیں دوستو ایتریم کے گینڈل چارٹ کی طرح 1606 کا high لگانے کے بعد ایتریم دوستو مسلسل ٹوٹ رہا ہے یعنی کہ قریب 38$ کی کمی ہو گئی ہے اب کل جو میں نے آپ کو low level بتایا تھا اس کے مطابق اگر آپ نے trade d ہے half ایتریم کی تو اس نے آپ کو قریب 46$ کا half کر لیں 23$ آپ نے ایتریم کے low سے earn کی ہیں آج کے مارکٹ میں بھی ہم low کو ہی show کریں گے اس وقت ایتریم تیدی سے اپنی weaker zone کی طرف جارہا ہے اور بہت نزدیک آ چکا ہے یعنی کہ weaker zone اس کی ہے دوستو 1549 1549 last اس کی candle بن رہی ہے یہاں پہ birش انگیلفنگ اور shadow اس کا دونوں طرف سے open ہے یعنی کہ price اس کے کہیں بھی جا سکتے ہیں اب last candle کی 4 اور کی candle چارٹ کم نے آپ open کیا ہے 4 اور کا جو ابھی سے پہلے candle اپنا چیرہ close کر کے بیٹھی ہے 4 گھنٹے کی اس پورے 4 گھنٹے میں ایتریم ٹوٹا ہے اور اب جو candle بن رہی ہے وہ support بن گئی ہے جس میں مجھے کوئی دنی strength دکھائی نہیں دے دی یہ candle اپنی برث لے چکی ہے لینی نہیں ہے لے چکی ہے لیکن یہ اپنے ماذا چاہتا ہوں دوستو یہ اپنے color بدل سکتی ہے سو اس کا shadow آپ نے دیکھنا ہے اب یہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے تقریباً 4 گھنٹے بعد ویڈیو کے 4 گھنٹے بعد جب trading session سٹارٹ ہوگا یہاں پر جو نئی candle جو اپنی برث کرے گی آپ اسے follow کریں گے یہ بھی آپ کو support دے گی لیکن اسے بھی آپ follow کریں گے اب ہم 18 ڈالر دور ہیں دوستو اپنی weaker zone سے ٹھیک ہے اور crashing zone ہے 1529 1529 1529 پہ گر support نہیں بنتی صرف 25 منٹ کی support نہیں بنتی تو ایتریمہ ہمیں 1490 کا لوہ دکھائے گا اور یہ وہاں سے recover بھی مارے گا آج pump and dump اسی طرح ہی رہے گا اور اسی کے ساتھ آپ rate کر پائیں گے top پہ رکھئے گا ENS کو ETC کو flow LDO جتنے بھی اس کے native token ہیں ان کو چھیڑیے گا بھی مطنی اور کو بھی نہیں وہ آپ کو اس طرح سے آج recovery نہیں دے پائیں گے so guys low اور pump کے اندر اگر بات کریں تو آپ پیچھے رہ گئی بات pump کی pump آپ کو یہ کہاں دکھا سکتا ہے سب سے پہلے یہ quick مار دے گا 1605 کو quick ایک دم pump اس کا high آئے گا 1605 یہ temporary ہوگا اور permanent کیا ہوگا 1640 پہ 15 منٹ کی resistance اسے 1690 کا high دکھا سکتی ہے یہ maximum چیزیں میں نے آپ سے maximum risk جو ہے میں نے آج کی market کا آپ سے cover کر دیا ہے so guys اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی